اب بھلائی کی خبر جہاں لڑائی میں کانگریس سب پر بھاری پڑی ہے نگر نگم چناؤ میں میئر پت پر کانگریس پرتیاشی دیویندر یادب نے بی جو پی کو پیتالیس ہزار متوں کے بڑے انتر سے ہرائے ہے جیت حاصل کرنے کے بعد زیمت در پردیش اتیس گڑھ سے دیویندر یادب نے سب سے پہلے اور ایکسپورز سے بات چیت بھلائی نگر نگم کو چناؤ دیویندر یادب نے جیت لیا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات چیت کریں گے اور جانیں گے کہ بھلائی شہر کے وکاس کو لے کر ان کے دماغ میں کیا ویجن ہے ان تمام باتوں کے لیے ہمارے ساتھ دیویندر یادب نے دیویندر پہلے تاکہ جیت کی بہت بہت شب کامنا ہے یہ جانا چاہتے ہیں کہ اس بھلائی نگر نگم چناؤ میں جتنا جو کچھ آپ نے لڑا ہے جیت کا سرے آپ کسے دیں گے کیونکہ یہ جایز سوال ہے کیونکہ تمام آپ کے پردیش بھرسکار کرتا ہے ہم پر پہنچے ہوئے تھا ہم لوگوں نے دیکھا ہم لوگوں کام کرتے ہوئے کس کو اس جیت کا سرے دیں گے دیکھیں اس جیت کا پورا شرے تو کانگریس کے جو نیچلے ستر کا کار کرتا ہے اس کے اوپر اور عام جنتہ کے اوپر جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں نہیں اتنا بڑا پریورتن مل کے نکالا ہے جو کانگریس کا کیڑر ہے اس نے کام کیا ہے گھروں گھروں میں جا کے محلوں میں جا کے قصبوں میں جا کے یہ یو آو ورگ نے کام کیا ہے اور عام جنتے عام جنتہ کی ایک چاہ اور چاہت رہی ہے کہ اس بار یو آو کو موقع دیں پنجاز آپ کو موقع دیں اس لئے اتنا بڑا پریورتن ڈیڈ دکھی ہے چنو کتنا مشکل تے چناؤ گو جیتنا اور کیا آپ نے بھی امیت کی جتنا بڑا مینٹیٹ جنتہ کو دنے جاری ہے دیکھیں مجھے وشواستہ اور جنتہ میرے ساتھ رہے کہ اس طریقے سے پورے بھاچپا کی مشنریز اور پورے رامان سنگھ جی کا خود کا دورہ ساری چیزیں یہاں پہ رہی اس کے بعد بھی مجھے یہ پورے بشواستہ اور ہمارے کانگریس جنوں کو پورے بشواستہ جنتہ ہمارے ساتھ رہے گی جنتہ ہمیں عاشرواد دیکھوں گو کو پتا تھا انبھاو کی کمی ہے لیکن نیت صاف ہے اب آپ چناؤ جیت چکے ہیں اور بھلائی کے محاپور بن چکے ہیں ایسے میں کیا ویجن آپ کے دماغ میں ہے بھلائی کی وکاتی بھلائی میں ہر طرح کا ویکتی رہتا ہے بھلائی لگ بک ایک منی انڈیا سب سے پہلے تو ہمارا پریاس یہ رہے گا کہ مول بھوت سووید آئیں سب سے پہلے کہنا ہے کہ سر کے وکات کے لیے اگر ستہ کے ساتھ کالبی بڑھنا کی ضرورت پرتی ہے تو اس کے لئے پہ تیار ہے لیکن کسی بھی صورت میں بھلائی کی جنتہ کا وکات ان کے پہلے جمداری ہے ملے پرسند نرے شٹ آرہن کے ساتھ دوشتی باری زی میڈیا